جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا سوجہ کریں جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا ہر سال عمرہ کرنے والا ہوگا حج کرنے والا ہوگا نماز پڑھنے والا ہوگا تحجد پڑھنے والا ہوگا پہاڑوں جیسے آمان لے کر آئے گا اللہ فرمائے گا اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کرو کیونکہ یہ بیوی پہ ظلم کر اور کیسے ظلم کرتا تھا بیوی کو گالی دیتا تھا گالی یہ ظلم مار پیٹ کا ذکر اس میں نہیں ہے یہاں تو چار قدم لوگ آگئے ہیں ہسنے کی بات نہیں ہے بیوی کو مارنے والا بزدل ہے بیوی کو مارنے والا نام مرد ہے بیوی کو مارنے والا انتیائی قسم کا بہترین انسان ہے سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارتا ہو رسول اللہ کے وفادار کی نشانی نہیں ہے دو دو تین تین بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق دے کے چھٹا کر دیتا ہو اس لئے کہ تُو مرد رہے نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکی اللہ ضائع کر دے گا اور مو کے بل گھسیتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو وہ کہے گا میری پہاڑوں جیسی نیکیاں کیا ہوئی تو کہا تُو اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی حضور علیہ السلام کی گیارہ بیویاں تھی گیارہ گیارہ میں سے کسی ایک سے بھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں تھی کھانے سے پہلے نمک چکنے کی سنت یاد آتی آپ کو حجور کھانا سنت یہ بھی یاد آ گیا تلبینا پینا سنت ہے یعنی سب کھانے پینے کی سنتیں اچھی طرح مسلمانوں کو یاد ہے اور پتہ نہیں پھر شادی کے موقع پہ جہز کی سنت کہاں سے کھینچ کھانچ کے لے کہا ہے جہز بھی تو سنت ہے مولا میں نے کہا آپ کو گالی دینا ہے تو گالی دے دے لیکن جہز کوئی سنت نہیں جہز کوئی سنت نہیں کوئی موقع نہیں ہو لیکن ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا اگر سن سکتے تو سنو جہز نہ کبھی سنت تھا نہ ہے نہ نہ اس کو ہمارے کسی بڑے بزرگ نے کسی بڑی کتاب میں سنت نہیں تھا البتہ کچھ بزرگوں نے جہز فاطمہ کی فہرست بنائی مگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا وہ جہز نہیں تھا اس کو جہز سمجھ لیا گیا ہو سکتا ہے فہم میں کسی کے بھی خطہ ہو سکتی ہے انسان ہے اور کسی بھی کتاب میں خطہ ہو سکتی ہے ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی خطہ نہیں ہے اور امکان خطہ نہیں ہے وہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن ہے باقی کسی بھی کتاب میں گلتی اور خطہ ہو سکتی ہے نمبر دو کسی بھی بزرگ سے جب خطہ ہو جائے تو انہوں نے جان پوچھ کی نہیں کی ہو گئی اب اس کو سر پہ مسنت نہ کرو اس لیے کہ شابد العزیز رحمت اللہ علیہ جو آلہ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد تھے ان سے ایک مسئلے میں آلہ حضرت نے اقتلاف کیا فتاوہ رضویہ شریف میں اور اقتلاف جب کیا تو لوگوں نے کہا آپ پیر کے استاد سے اقتلاف کرتے ہیں تو حضرت امام احمد رضا مہدیس بریلوی نے فرمایا امام مالک نے رسول اللہ کے مزار مقدس کی طرح اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہی ایک بزرگ ہیں زمین کے اوپر جن سے کوئی اقتلاف نہیں ہو سکتا باقی ہر کسی سے اقتلاف ہو سکتا اگر دلیل ہے تو لیکن بے عدب نہ بنو گستاق نہ بنو اور مجھے آپ کو اقتلاف کا حق نہیں ہے وہ امام احمد رضا جیسے لوگ ہونے چاہیے علم والے لیکن بات کر رہا ہوں توجہ کرنا یہ جو آپ کو سنت چودہویں صدی میں سمجھ میں آئینا جہیز سنت ہے وہ سنت نہیں ہے جو فیرست ہے وہ صحیح ہے فیرست صحیح ہے لیکن جہیز کہنے میں کئی نہ کئی ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے نمبر ایک اگر جہیز سنت ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق جو کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں توجہ آپ کی کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں فرماتے ہیں امم آئیشہ سے آئیشہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا تو کہا باجان تین کپڑوں میں تو کہا مجھے بھی تین کپڑوں میں کفن دینا تاکہ جاتے جاتے رسول اللہ کی سنت پر جو کفن میں سنت کو ملحوظ رکھے وہ شادی کے موقع پر سنت کو ملحوظ نہیں رکھے گا اگر حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہز دیا تھا تو بتاؤ صدیق اکبر نے اپنی شہزادیوں کو جہز کیوں نہیں دیا جب اللہ کے رسول نے جہز دیا تھا تو فاروق عاظم نے اپنی بیٹیوں کو جہز کیوں نہیں دیا اسمانے گنی تو بہت مالدار تھے انہوں نے جہز کیوں نہیں دیا خود مولا علی پہ عزام ہے کہ انہوں نے جہز لیا تو مولا علی کی تو کتنی بیٹیاں تھی آٹھ سے زیادہ بیٹیاں تھی کیوں جہز نہیں دیا آٹھ بیٹیوں کو خود لیا دیا کیوں نہیں اس کا مطلب یہ ہے چودمی صدی میں جو آپ خیش ٹان کر کے جہز لائے ہو وہ سنت نہیں آپ کہیں گے فیر امیر القادری کیا ہے تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں محقق نہیں اسلاح کی گرد سے ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا میرے خلاف تانے بانے مت بننا اور اگر بنو بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے روزانہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے بڑی دنیا ہے بڑی دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں دیکھیں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو جہز نہیں دیا کیوں وہ حضور علیہ السلام نے ایک توفہ اور گفت دیا تھا مولا علی کو کس کو دیا تھا توجہ کرنا کس کو دیا تھا سیدہ کو بیٹی کو نہیں دیا شہزادی کو کس کو دیا داماد کو بھی نہیں دیا یہ بات خاص ہے داماد کو نہیں دیا بھائی کو دیا توجہ کریں یہی ہے اس کی نزاکت اگر داماد کو دیتے تو بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں بھی تو داماد ہوں مجھے بھی چاہیے رسول اللہ نے دیا تو مجھے بھی چاہیے حضور نے داماد کو نہیں دیا اپنے چھوٹے بھائی کو دیا کیونکہ مولا علی داماد بننے سے پہلے رسول اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں کیوں اس لیے کہ رسول اللہ کے سگے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد زیادہ تھی تو رسول اللہ نے اپنے دوسرے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا میرے اُس چچا کی گربت ہے مفلشی ہے بچے زیادہ ہیں پرورش کرنے میں تکلیف ہے ان کے گھر چلتے ہیں ان کے بچوں کو ہم اپنی گود میں لے لیتے گود لیتے اور ہم پرورش کر لیں گے تو میرے اُس چچا کا بوجھ کم ہو جائے گا تو حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول چلے اور جانے کے بعد دونوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بچے گود دے دیں انہوں نے کہا طالب کو میں رکھ لیتا ہوں جعفر کو اب باس لے لیں اور علی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا کہاں محمد عربی کو علی دے دیتے ہیں تو مولا علی جب دودھ پینے کی عمر میں تھے اللہ کے رسول نے تب ہی ان کو گود لے لیا تھا تو علی کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی رسول اللہ کے گھر میں آقا نے پرورش کی آقا نے ہونی پکڑ کے چلنا سکھایا آقا نے بولنا سکھایا آقا نے جوان کیا تو رسول اللہ نے علی کی پرورش کی وفرض محال اگر علی مرتضاء کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نا بھی ہوتا تو علی مرتضاء کی شادی کرنا کس کے ذمہ پہ تھا جس نے پالا تھا اسی کے ذمہ جس نے پرورش کی تھی اسی کے ذمہ اب مولا علی خود کا گھر تو تھا نہیں تو رسول اللہ گھر کی ذمہ داری کس نے نبانی تھی حضور نے نبانی تھی تو آقا نے داماد کو جیز نہیں دیا چونکہ حضور نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر میں پالا تھا پرورش کی تھی اب چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو گھر کون سجانے والا تھا اللہ کے رسول نے سجانا تھا تو آقا نے کو دیا لیکن اس نے اتفاق کی ہو گیا جو چچا ذات بھائی تھا سگے بھائی نہیں تھی چچا ذات بھائی تھا انہیں کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے اپنی پرورش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مولا علی کے لئے گھر کا بھی انتظام کیا گھر کے سامان کا بھی انتظام کیا اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی کے لئے انتظام کیا تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ بھائی کے لئے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ رسول اللہ نے بھائی کو دیا داماد کو نہیں دیا کیونکہ علیہ مرتضیہ جو تھے وہ رسول اللہ کے چچازات تھے چچازات بھائی تھے لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کو دیا اگر سیدہ فاطمہ کو دیا تھا تو دوسری حدیث سن لیں ایک مرتبہ ایک عورت آئی امہ آئیشہ کے پاس امہ آئیشہ نے اس کو ایک خجور دی اس نے برابر برابر تقسیم کی دو بیٹیوں میں یہ دیکھ کر کہ امہ آئیشہ بہت خوش بھی تو سرکار سے اس کی حضور ایک عورت نے ایسا کیا آپ توجہ سے سننا آقا فرماتے ہیں آئیشہ وہ جو اس نے برابر برابر خجور تقسیم کی نہ اگر دونوں بچیوں میں برابر خجور تقسیم نہ کرتی کم زیادہ تقسیم کرتی تو قیامت کے دن اس خجور کی تقسیم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے توجہ کر ایک خجور کی تقسیم میں اگر برابری نہ ہو اولاد میں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اب مسلمانوں بتاؤ حضور کی ایک شہزادی تھی بلکہ چار چار شہزادی تھی اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فاطمہ تو زہرہ کو جہز دیا تو اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب کو بھی جہز دیا حضرت سیدہ رکیہ کو بھی جہز دیا حضرت زینب کو جہز نہیں دیا رکیہ کو نہیں دیا صرف سیدہ فاطمہ کو دیا یاد رکھنا اس سے پتا چلا آقا نے جہز نہیں دیا اور ایک بات آپ کو بتاؤں یہ جہز کی ظالم رسم جو تم کار طلب کرتے ہو بائی طلب کرتے ہو اور خدا جانے موبائل طلب کرتے ہو لیپ ٹاپ طلب کرتے ہو نے کہ کیوں خوش نہیں ہے تو اس لئے خوش نہیں ہے کہ وہ چاہتے کہ ان کو کار ملے کھول کے بولتے نہیں لیکن تانہ زلی کرتے ہیں وہ خوش نہیں ہے خدمت کرنے کے بات بھی یاد رکھنا مسلمانوں آپ کس مذہب پر عمل کر رہے دین حق کونفرنس رکھتے ہو اور باطل کے نظریات کو اپنا رکھا ہے آپ سے پوچھتا ہوں جہز کیا چیز ہے اللہ اکبر آج درد بری باتیں کرتے ہو مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور نہ ہاتھ پکڑ رہی ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر ظالم کا ظلم اور روچ پر ہے بلکہ ان سے پہلے ہماری بیجا رسو مات نے گلا گھونٹ دیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ بیکاری بن جائیں گے اور آپ شادی کرنے کی بجائے بھیگ مانگ اور ڈکیت کرنے نکلیں جہز کے نام پر تو گریبوں کی بچیاں تیس 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 پیتیس سال کے عمر لے کر جب گھروں میں بیٹھے گی تو پھر کیا ان کے قدم گلتی کی طرف نہیں اٹھیں گے یہ جو اللہ اکبر نہروں کے اندر دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر بیٹیاں ٹوب کر کے مر رہی ہے بچیاں فاسی لے رہی ہے او نام دی ہاتھ دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں قیامت کے دن مصطفی جان رحمت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ جہاں جیس کی رسموں کی بنیاد پر شادیوں کی غلط رسمات کی بنیاد پر میری امد کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی دنیا سے کوچ کر رہی تھی اپنے آپ کو فاسی ظالموں نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والوں بتاؤ جب تم کار اور بائی مانگتے ہوگے اور حضور کی امت کی کسی بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوگا اور وہ تیس پیتس سال کی عمر میں اپنے بستر پر سسکتی ہوگی اپنی بستر پر تڑپتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر گم بد خزرہ میں کیا گزرتی ہوگی کبھی سوچا حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی آپ کہیں گے کیا گزرتی ہوگی میں نے کہا سن لو ہم مردان نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے جھک جانے والے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے سمین کا زرہ زرہ اپنا قیدہ سنو اہل سنت کا سمین کا زرہ زرہ چپا چپا آسمان کا تارہ تارہ جو جہاں ہے وہ ہر لمحہ رسول اللہ کی نگاہ شش جہد سمد مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی اس کی تشری نہیں کرتا لیکن یاد رکھنا ہر لمحہ دنیا حضور کی نگاہ میں ہے میں بول رہا ہوں تم سن رہے ہو حضور کی نگاہ میں کس نیجز سے بیٹھے ہو حضور کی نگاہ میں کیوں بیٹھے ہو حضور کی نگاہ میں کیوں آئے ہو حضور کی نگاہ میں ہے بلکہ جسمانی طور پر تو گمبت خزرہ میں ہے لیکن روحانی طور پر وہ ہماری چانوں سے زیادہ قریب ہے جو میری چان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے انہیں میں ٹھون رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رشتے نہیں آنے کی بنیاد پر جہز کی بنیاد پر جب بستروں پر سسکیاں لیتی ہوگی اس وقت حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی بتاؤں آؤ تھوڑا تصور کرو بدر میں ستر کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا دھیان سے سننا حضور سے محبت کی بات کرتے ہو جلوس میں نعرہ لگاتے ہو غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والو سارے نعرے سر آنکھوں پر ہے لیکن سنو کارے مانگتے ہو بائی مانگتے ہو شادی کو مہنگی کر دیا غریبوں کی بچیوں کی عبرو کے جنازے اٹھ رہے ہیں بچیاں سسکیاں لے رہی ہیں آؤ غریبوں کی بچیوں کا خیال نہ کرتے ہوئے کم از کم اپنے نبی کا خیال تو کرو روح کائنات کا خیال تو کرو مصطفی جان رحمت جن کا حسان ہمارے بال پر ہے ہماری سانس پر ہے وہ رسول کی شان دیکھو بدر کے ستر قیدی باند کر لائے گئے ہیں آقا نے فرمایا مسجد نبی کے سہن میں ان کو ڈال دو کوئی جیل نہیں تھی اس وقت مسلمان کے پاس قیدی جیل میں نہیں رکھے جا سکتے تھے اور آپ کو بتاؤ یہ میرے نبی کی شان ہے جو مسلمان نہیں تھے ان کو قیدی بنایا تو سرکار نے فرمایا ایک قیدی کو ایک ایک اگر اگر اس کو کھلاو لیکن یاد رکھنا بات پہلی رات کی ہے بدر سے واپس آئے مسجد نبی کے سہن میں سب کو بھان کر ڈال دیا گیا توجہ کرنا اور اگر مائے اور بہنے بھی موجود ہیں سب مان جاتے عورتیں نہیں مانتی کہتی ابھی تو بیٹے کی شاندی اس وقت جو مل جائے گا آگے تو نہیں ملے گا بھکارا نہ بنو سیدہ فاطمہ کی کنیز خیال کرو سیدہ زینب کی نام لیو خیال کرو بھکارا نہ بنو کون دے گا کیا دے گا رہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے بالا ہے سچا ہمارا نبی پہلی رات بدر کے واپس آنے کے بعد مسجد نبی کے سہن میں بدر کے قیدیوں کو بان دیا گیا تھا اور بان دنے کے بعد اللہ کے رسول بزائر تھکر اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے تو بدر کے قیدی رسی بندنے کی وجہ سے آہ 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 کر رہے تھے دشمن جو لڑنے آئے تھے صحابہ کو مارنے آئے تھے جب ان کی کراہنے کی آواز سنی حضور آواز دیتے بلال بلال حاضر ہوتے لبے کیا رسول آقا فرماتے بلال ان کافروں کی رسی دھیلی کر دو اس لئے کہ ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے ان کے کراہنے کی آواز مجھے بیچین اور بے قرار کر رہی ہے مسلمانوں اگر کافر کراہ ہیں تو رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں جب پیتیس سال کی وہ بچی غربت کی وجہ سے جس کو اچھا رشتہ نہیں آتا اس کا باب آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا بائی نہیں دے سکتا جب وہ بستر پر بگئے شوہر کے کراہ تی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی چین سے سونے والو آپ سے کہتاو یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی محنت کی کمائی محنت کی کمائی قبر میں نہیں لے جاؤ گی جہیز کے نام پہ بھیک مان کر وہ کیا قبر میں لے جاؤ گی کتنے دن تک کار چلے گی کتنے دن تک بائی چلے گی کتنے دن تک کیوی چلے گی کتنے دن تک کے لاکھ روپیے کی بھی چلے گی ایک باب ذمہ داری سے کہتا ہوں میری قوم کے جوان پیسے دولت جہز لوگے ایک دن وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر رسول اللہ کی عمت کی کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی نیت سے اور حضور کی خوشی کی نیت سے کسی قریب کو بغیر جہز کے گھر میں لے آوگے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی تو وہ قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی یہاں بھی خوش رہوگے وہاں بھی خوش رہوگے میری گزارش ہے اگر جھارکن والے جوانوں صرف ناروں کے گاسی ہو تو ہمیں آگر کوئی دن کرلو کہ یا رسول اللہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا ساتھ ہوگی تو آپ کی خوش ہوگی آپ کی رحمت ہوگی آپ اکرم ہوگا آپ کی انایت ہوگی اور جس پر ان کی انایت ہوگئی یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو رحمت اللہ سبر دستی نہیں بولو آج کی اس محفل میں کون جوان حمد کرتا ہے میرے نہیں امین القادری کی اپنے نبی کی خوشی کے لئے حضور دیکھ رہے ہیں کون ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صرف دلہن لاؤں گا ساتھ میں کچھ نہیں لاؤں گا سسر اٹھا کے رکھو تاکہ اللہ بھی گوا رہے ہیں فرشتے بھی گوا رہے ہیں حضور گمبد خضرہ سے دیکھ رہے ہیں بگداد سے میرا گاؤز دیکھ رہا ہے مجمہ میرے مولا سے گریب نواز ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھ انقلاب آنا چاہیے جلسوں کا مقصد صرف سیر و تفری نہیں ہے اٹھا کے رکھو فرشتوں کی فرشتوں میں اپنا نام درج کر والو کتنے لوگ ہیں سب دلہن لاؤں گا جہز ساتھ میں نہیں لاؤں گا سسر دینا بھی چاہے گا کتنے لوگ ہیں مجھے سب نبی کی خوشی چاہیے مجھے سب نبی کی رضا چاہیے یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ اٹھا کے رکھ توڑا اوپر اٹھائیے ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ قربان جائے یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے اور ان ہاتھوں کا بھرم رکھنا تیری شان کریمی پر ہے یاد رکھنا میں کوئی ماتمہ اور علی پہ جا کر انتہا کو پہنچتا ہے اگر اللہ نے کل مجھے کوئی مقام عطا کیا تو ان جوانوں کی ضرور میں سفارش کروں گا کہ اللہ تیرے محبوب کی خوشی کے لیے ان لوگوں نے قوم کی بیٹیوں کی عبرو بچانے کا بہدا کیا تھا یہ تو جن کی شادی ہونے والی وہ 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 لوگ بڑے لوگ ہاتھ اٹھا کے رکھ لیکن وہ بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کتنے ہیں کہ میں سمدھی سے کوئی جہاز نہیں مانگوں گا میرے شہر مالے گاؤں کے اندر جب یہ شروع ہوگا ایسی شادیاں شروع ہو گئی لوگ نے کہا ہم ہمیشہ آباد رکھے بی بی زارہ کی چادر کے سائے میں رکھے رسول اللہ کی چادر کرم کے سائے میں رکھے اللہ جب تک جان رسول نکلتے دوبتے رہے ان ہاتھ اٹھانے والوں کے خوروں کو خوشیوں سے آباد کرنا لیکن عمل بھی کرنا ہوگا ایک بات آپ کو بتاؤں یا اگر کوئی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد اگر کوئی حضور کی خوشی کے لیے سمجھوتا کر لے اپنی خواہشات سے کرم کیا ہوتا ہے بات پلٹ گئی ناظیم صاحب نے اشارہ کیا تو میں اسی طرف پلٹ گیا لیکن آپ کے بات سنی دیکھو ایک اور مسئلہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ بھور آئے وہ لکھنے سے لکھو اچھی بات کام نہیں چلے سب جلسوں میں بولنگے تو کام نہیں بنے بھئی جب مقرر خود جائز لے گا تو پھر کام نہیں بنے گا خوگر ہم دوسر تھوڑا سا گلا دوسر ایسا نہیں چلے خود رست کریں ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا ورنہ نہیں تو سب کو کہیں کہ نہیں نہیں آپ نہیں کریں اور اس کے میری بیوی نہیں مان رہی تھی تو جو اللہ کی مرضی کے آگے بیوی کی مرضی کو چلائے پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ممبر پہ بیٹنے کا حق ہے حق ہے حق ہے نہیں اس کو جس بیوی اس کی مرضی کے آگے جاتی ہو تو پھر وہ بندہ پبلک کو کیسے کنٹر جو پی بیوی کی تربیت نہ کر سکا یہ بات میری معذرت کے ساتھ اس لیے پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا نمبر دو